اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو ایسے مسلم ملک کی سیر کروانے جا رہے ہیں جس کی ساری زندگی صرف جنگوں میں گزری ہر کسی نے اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کی لیکن کچھ عرصہ بعد ہی اسے شرمندگی سے جانا پڑا جی ہاں آج ہم سیر کرنے جا رہے ہیں افغانستان کی افغانستان ایسا کیا کرنے جا رہا ہے کہ اس کی تقدیر بدلنے والی ہے پاکستان سے افغانی کیوں نفرت کرتے ہیں افغانستان کے اس حد تک کے حالات کا ذمہ دار کون ہے اس کے علاوہ بہت سے ایسے حقائق جاننے کی کوشش کریں گے جو آپ کے لئے بلکل نئے ہوں گے چلیں ان سب سوالوں کا جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں انفو ایڈ ایسن کی اس ویڈیو میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجئے گا تاکہ ہر انفومیٹیو ویڈیو آپ کو ملتی رہے چلیں اب نکلتے ہیں افغانستان کے ایک شاندار سفر پر سب سے پہلے آپ کو بتا دوں اس ملک کا اوفیشن نام اسلامیک لیپبلک آف افغانستان ہے اس ملک کی کل عبادی چار کروڑ تیتیس لاکھ ہے جو دنیا کے چھتیسوے نمبر بڑھاتا ہے رقبے کی اگر بات کریں تو اس کا کل رقبہ چھ لاک باون ہزار مربع کلومیٹر ہے جو دنیا کے ایک تالیسوے نمبر پر آتا ہے افغانستان ایک لینڈ لوگ کنٹری ہے جس کے جنوب اور مشرق میں پاکستان مغرب میں ایران اور شمالی سرحدیں وستی ہیشیا کے ممالک ترکمنستان حسبقستان اور تاجکستان سے جا کر ملتی ہیں اس ملک کے صرف چوبیس فیصد لوگ شہروں میں رہتے ہیں اور چھہتر فیصد لوگ گاؤں میں رہتے ہیں افغانستان کا دارال حکومت کابل ہے جو اس ملک کا سب سے بڑا شہر بھی ہے دوستو اس ملک میں لوگ سب سے زیادہ کھیتی باری کرتے ہیں اور یہی ان کا مین سورس آف انکم ہے کیونکہ یہاں بہت عرصہ جنگے رہیں اسی وجہ سے دنیا کی بڑی کمپنیس کم ہی آتی ہیں تقریباً اسی فیصد لوگ کھیتی باری کر کر گزارا کرتے ہیں دوستو کئی لوگوں کو اس بات کی کنفیوزنگ ہوتی ہے کہ افغان اور افغانی میں کیا فرق ہے اصل میں وہاں کے رہنے والے لوگوں کو افغان کہتے ہیں اور اس ملک کی کرنسی کو افغانی کہتے ہیں دوستو اتنے سال جنگوں میں رہنے والے ملک کی کرنسی پاکستان اور انڈیا سے زیادہ مضبوط ہے ایک افغانی پاکستانی تین روپے اسی روپے کے برابر اور انڈین ایک اشاریت تیرہ روپے کے برابر ہے دوستو کیا آپ جانتے ہیں افغانستان کا نیشنل گیم کونسا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کرکٹ پر ایسا نہیں ہے حالانکہ کرکٹ میں افغانستان تیزی سے ترقی کر رہا ہے لیکن اس کا نیشنل گیم بوسکاشی ہے کہتے ہیں یہ کھیل افغانستان کے لوگوں میں بہت زیادہ فیمس ہے اس میں دو ٹیمیں بنتی ہیں اور تمام کھلاری گوروں پا سوار ہوتے ہیں بکری کو پکڑنے کے لیے جاتے ہیں اور پکڑنے کے بعد ایک سرکل میں پھینکتے ہیں دیکھنے میں یہ کھیل بہت حطرناک ہے دوستو اس ملک کی اوفیشل زبان پشتو اور دوڑی ہے 99 فیصد عبادی مسلم ہے جس میں 85 فیصد سنی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں اور 15 فیصد لوگ شیعہ مسلک کے عباد ہیں دنیا کی سب سے پرانی اوئل پینٹنگ کا آغاز بھی افغانستان سے ہوا کہا جاتا ہے کہ یہ پینٹنگ کا آغاز ساتوی صدی اسوی سے ہوا دوستو اس ملک میں تعلیم کی شرح صرف 36 فیصد ہے مطلب لوگ بچوں کو سکول بیجنا پسند ہی نہیں کرتے لیکن یہ حالات کیسے ہوئے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ پر نظر ڈالنی پڑے گی دوستو کیا آپ جانتے ہیں افغانستان کو گریوی آرٹ آف ایمپائرز بھی کہا جاتا ہے مطلب آج تک جو بھی سوپر پاور افغانستان میں قبضہ کرنے کی کوشش کرتی ہے یہ کبھی بھی زیادہ عرصہ ٹھین نہیں سکی سب کو یہاں شکست ہوئی انیسویں صدی میں بریٹیش آئے لیکن بہت دردناک شکست کا سامنا کرنا پڑا بیسویں صدی میں سوویٹ یونین افغانستان میں آیا نو سال بعد شرمندگی سے واپس جانا پڑا اکیسویں صدی میں امریکہ آیا اور اس کو بھی موں کی کھا کر واپس جانا پڑا اگر اس سے بھی پہلے کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو یہ کوشش سکندر آزم نے بھی کی باستشاہ اکبر نے بھی کی شاہ جہاں نے کی چنگیز ہان نے کی اور راجہ رنجیز سنگھ نے بھی کی لیکن کہا جاتا ہے کہ افغان لوگ ایسے مشکلات پیدا کر دیتے ہیں کہ جو بھی قبضہ کرنے آتا ہے اسے یہاں سے جانا پڑتا ہے انیس اغسط انیسو انیس کو برطانیہ سے آزاد ہوا امان اللہ ہان اور انگریزوں کے درمیان راول پنڈی میں ایک معایدہ ہوا جس کے بعد افغانستان کو آزادی دے دی ازادی کے بعد ہانا جنگی کا آغاز ہو گیا کچھ قبیلوں نے روس کو سپورٹ کیا اور کچھ نے برطانیہ کو سپورٹ کیا جب پاکستان بنا تو زاہر شاہ ملک کا بادشاہ تھا زاہر شاہ نے اپنے قزن دول شاہ کو اپنے ملک کا وزیراعظم بنایا ہوا تھا جس نے روس اور بارت سے اپنے تعلقات بنا لیے لیکن پاکستان سے بے انتہا نفرت تھی دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت افغانستان واحد ملک تھا جس نے پاکستان کی آزادی کو تسلیم نہیں کیا تھا اس کی کیا وجہ تھی افغانستان نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان افغانستان کا بورڈر بنائے کیونکہ افغانستان میں بہت زیادہ تعداد میں پختون آباد ہیں اور اسی طرح پاکستان میں بھی پختون آباد ہیں جو کہ آپس میں رشتے دار ہیں اور اس لیے یہ علاقہ افغانستان حاصل کرنا چاہتا تھا 1963 میں دودھاں سے ستیفہ لے لیا گیا اس نے دس سال بعد بغاوت کر کے افغانستان پر دوبارہ قبضہ کر لیا سی آئی اے نے اسلام طاقتوں کو مضبوط کیا اور روس کو افغانستان سے نکال دیا اور روس کے ٹکرے ٹکرے ہو گئے 1996 میں ملہ عمر نے افغانستان کا کنٹرول سنبھالا پاکستان اور سعودیہ وحد ملک تھے جنہوں نے ملہ عمر کی حکومت کو تسلیم کر لیا لیکن امریکہ نے 9-11 حاصل کے بعد اسما بن لادن کے نام پر افغانستان پر قبضہ کر لیا لیکن آہرکار ان کو بھی افغانستان چھوڑنا پڑا اور طالبان کی دوبارہ حکومت قائم ہو گئی دوستو دنیا میں سب سے زیادہ افہیم کی کاشت افغانستان میں کی جاتی ہے اور اس کاشت پر کوئی پابندی نہیں اس لیے بہت وسیع پیمانے میں افہیم کی کاشت کی جاتی ہے آپ سوچ رہے ہوں گے ایسا کیوں ہے یہ تو نشے کے لیے استعمال ہوتی ہے نہیں ایسا نہیں ہے یہ صرف نشے میں استعمال نہیں ہوتی بلکہ اس کو میڈیسن میں بھی بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے دوستو یہاں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں دنیا کا سب سے بڑا بودھا کا سٹیچو بھی اسی ملک میں ہے دو ہزار ایک میں بہت سے سٹیچوز کو توڑ دیا گیا دوستو کیا آپ جانتے ہیں دنیا کے سب سے بیسٹ ڈرائی فروٹ کس ملک میں پائے جاتے ہیں یقینا یہ ہے افغانستان یہاں بہت زیادہ کام ڈرائی فروٹ کا ہے 1919 میں آزادی کے بعد جو اس ملک کا لیڈر تھا جس کا نام امان اللہ ہان تھا جس نے شادی کرنے کے بعد ایک ہی بیوی رکھی اور اس نے شادی بھی لف میریج کی امان اللہ ہان نے اپنی بیوی کو اس ملک کی رانی بنا دیا اس کی بیوی نے جب پہنی بار لوگوں سے ہتاب کیا تو اپنا ہجاب پھار کر پھینک دیا اور کہا کہ یہ ضروری نہیں کہ اسلام میں ہجاب کیا جائے لیکن بعد میں یہ دونوں راجہ رانی انڈیا باغ گئے وہاں ایک بیٹی انگ کی پیدا ہوئی جس کا نام انہوں نے پرنسس آف انڈیا رکھا جو آج بھی چورانوے سال کی عمر میں اٹلی میں مجود ہے دوستو بے شک یہ ملک بہت مشکلات میں رہا ہو لیکن یہاں کا فیمس ہے ان کا ناشتہ یہاں کے لوگ بہت زیادہ جلیبی کھاتے ہیں اور ساتھ دودھ پیتے ہیں جیسے ہمارے ملک میں دودھ جلیبی کھائی جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ یہاں کے لوگ دن کا آگاز ہی دودھ جلیبی سے کرتے ہیں اس کے علاوہ دنبے کا گوشت بہت زیادہ کھایا جاتا ہے جو دنبے کی چربی سے ہی تیار کیا جاتا ہے اس ملک میں بہت سے ہسٹوریکل سائٹس بھی مجود ہیں جن میں بودھا ٹیمپل بابر گارڈن دوستو کیا آپ جانتے ہیں افغانستان میں موجود لوگوں کا ماننا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک افغانستان کے شہر مزار شریف میں موجود ہے اس مسجد کو بلو موسک بھی کہا جاتا ہے لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ اصل قبر کس جگہ پر موجود ہے دوستو یہاں آپ کو میں بتاتا چلوں ایسا کونسا پروجیکٹ ہے جو افغانستان کی تقدیر بدلنے جا رہا ہے افغانستان آج دنیا کی سب سے بڑی آرٹیفیشن نہر بنا رہا ہے جو افغانستان کی تقدیر بدل دے گی یہ نہر پانسو فیٹ چوڑی اور دوستو پچاسی کلومیٹر لمبی ہے اس کنال کا نام کوش ٹیپا کنال ہے حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس نہر کو بنانے کے لیے افغانستان نے نہ تو کوئی انجینئے ہائر کیے نہ کوئی باہر سے ایڈ لی اور نہ ہی کوئی مشینری لی لیکن افغانستان کو اتنی لمبی نہر بنانے کی ضرورت کیا پڑی افغانستان میں چار بڑے دریاں ہیں جن سے انہیں پانی ملتا ہے لیکن یہ ملک کی ضرورت کو پورا نہیں کرتے یہ نہر افغانستان کے اوگزز ریور سے بنائی جا رہی ہے یہ دریا پاکستان کے نورڈن ایریا سے نکلتا ہے افغانستان سے ہوتا ہوا ترکمنستان جاتا ہے اور اس کے بعد ایریل سی میں جا کے گرتا ہے اس نہر سے پچپن لاکھ ایکر ریگستان کو لش گرین کھیتوں میں بدل دیا جائے گا پانی آنے کے بعد اناج میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا اور پچاس فیصد سے بھی زیادہ گندم افغانستان دو ہزار اٹھائیس تک دوسرے ملکوں کو بیچ رہا ہوگا یہ پروجیکٹ مارچ دو ہزار بائیس سے شروع ہوا اور دو ہزار اٹھائیس میں مکمل ہونے کی تاریخ رکھی گئی لیکن اتنی تیزی سے کام ہو رہا ہے کہ دو ہزار پچیس تک اس کو مکمل کر لیا جائے گا دنیا یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اتنی مہارت سے اور اتنی تیزی سے کیسے کام کیا جا رہا ہے آنے والے وقت میں یہ پروجیکٹ افغانستان کی قسمت بدل سکتا ہے دوستو پاکستان سے سی پیک کو سلو کرنے کے بعد چائنا نے افغانستان میں بھی سڑک بنانے کا آگاز شروع کر دیا تمام پرانے ٹرنرز کو ٹھیک کر رہا ہے اور کچھ نئی ٹرنرز بھی بنا رہا ہے کیونکہ افغانستان کا ایک چھوٹا سا حصہ چائنا کے ساتھ بھی لگتا ہے چائنا افغانستان سے ہوتا ہوا ایران اور اس کے بعد یورپ کی منڈیوں تک رسائی حاصل کر سکتا ہے اس لیے سی پیک کی اہمیت کم ہو جائے گی اس رہ داری کو وہان رہ داری کہا جاتا ہے یہ ایک طرح سے چائنا کا بیک اپ پلین ہے کیونکہ چائنا جانتا ہے کہ پاکستان پر امریکہ کا اثر اور رسول رہتا ہے اور وہ سی پیک کو بند بھی کروا سکتا ہے اس لیے چائنا نے بیک اپ پلین کے لیے وہان رہ داری پر کام شروع کر دیا اللہ تعالی ہمارے ملک کو ایماندار حکمران عطا فرمائے آمین دوستو یہ تھی آج کی ہماری انفرمیٹف اور دلچسپ ویڈیو آپ کو ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور نئے آنے والے دوستو سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجئے گا اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ